السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مسلمان ہیں ہماری ذمہ داری ہے قوم و ملت کے ہر نیک کام میں آگے بڑھچر کے سالیں عمر بالمعروف کریں اور ملت کو نقصان پہنچانے والے قوم کو برباد کرنے والے ہر گندی حرکتوں سے مسلمانوں کو خصوصیت سے اور پورے انسانوں کو پورے ملک کو روکے یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے قرآن میں اللہ نے یہ ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی ہے انتہائی افسوس کے ساتھ ہم سب کو اس کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان عمر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر کے کاموں میں غفلت برتے ہیں اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہر قسم کی تمام برائیاں پنپنے لگی ہیں خصوصیت سے ایسے موقع پر میں الفلاح میں بیٹھ کر یہ مشاہدہ کئے سالوں سے کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے اور نوجوان بلکہ اس کے نتیجے میں بڑے بڑے بھی ڈرکس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ قرآن پاک میں بغیر کسی شبے کے اس کو حرام پہرایا گیا ہے اور پوری دنیا میں مسلمان اللہ کا شکر ہے اس کے لئے معروف ہیں کہ قرآن پاک ڈرکس کو حرام پہراتا ہے لیکن آج مسلمان بھائی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے خصوصیت سے ہمارے غوثیانگر اور شانتیگر اور ایسے علاقوں میں اس بیماری کا اس ناپاک حرکتوں کا شکار ہوئے ہیں اس کی فکر ہمیشہ الفلاح کی طرف سے کی جاتی رہی ہے ہر سال ہم اپنے نوجوان بچوں کو چھوٹے بچوں کو لے کر اس کے خلاف ہمارے اطراف میں مہم ہم چلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن یہ فکر ناکافی ہے اس لئے شہر میں کئے محلوں کے ذمہ داروں کو جوڑ کر الحمدللہ یہ فکریں ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی کئی میٹنگیں ہوئیں اور اس کو ہمارے مسلم معاشرے سے نکال پھینکنے کے لئے جو کوشش ہونی ہے اس کے بارے میں مشورے ہوئے ریسپانسیبل سٹیزنس وائس کے تحت اور بہت سے مسجدوں کے ذمہ داروں اداروں کے ذمہ داروں اور الفلاح کے تحت ہماری کیوی نیوز کے کو بھی لے کر الحمدللہ یہ ایک مہم چلانے کی بات چلی ہوئی ہے تو یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے انعام ہے کہ ہمارے بچے اس برائی سے بچے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم نے اپنے پڑوس بھائی چاہے مسلمان ہو یا دلت ہو یا کوئی بھی بھارتی ہو اس کی اگر فکر نہیں کریں گے تو یہ گندی ہوائیں ہمارے نسلوں تک پہنچتی ہیں اس کی فکر کر کے ہم انشاءاللہ اس مہم کو ہر مسجد تک ہر محلے تک لے جائیں گے اور ہمارے ان معصوم بچوں کو جو اس گندی عادتوں کا شکار ہوئے ہیں نکالنے کے لئے مہم چلائیں گے اور اس سلسلے میں شہر کے بیدار موقع سمجھدار دندار لوگوں کو جمع کریں گے یہ تمنا کرتے ہوئے میں کیوی نیوز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے ہماری دعوت کو قبل کر کے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے کے لئے ہمارا ساتھ دینے کے لئے وعدہ کیا اور ہم ایک ذمہ دار شہری ہونے کے حصے سے ہم اپنی آواز کو انشاءاللہ پہنچا کر اس مہم کو چند دنوں میں ختم کرنے کی کوشش میں ہم سب کا ساتھ دیں گے اسمجھ کر اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو کامیاب کرے